اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی مشکوک خطوت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل دو ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی ٹیم کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی کی دو ججز سے چیمبر میں ملاقات ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی ایلرٹ ہے آئندہ ایسا کوئی خط نہ وصول کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی مشکوک خطوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی میں شامل دو ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے ملکہ شرف ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے جی ملکہ شرف خط لاہور ہائی کورٹ میں ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے دو انتظامی کمیٹی کے ججز ہیں انہیں مشکوک خطوت موصول ہوئے ہیں جس کے بعد ڈی اے جی اپریشن سید علی ناصر عزوی اپنی ٹیم کے امراض لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے اس وقت دو ججز سے ان کے چیمبرز میں ملاقات کی ہے اور جو خطوت ہیں ان کے حوالے سے جو ٹیم ہے سکنرز کی وہ ان سے حوالے سے جیزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ خطوت ہیں اس میں پورٹز میں موجود ہے اور مزید اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے تو ابھی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خطوت جو ہیں وہ چار ججز کو محصول ہوئے ہیں پہلے یہ معلوم ہوا تھا کہ دو ججز ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ چار ججز ہیں جن کو مشکوک خطوت محصول ہوئے ہیں اور اس سوالے سے جو ڈی اے جی اپریشنز ہیں وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچے ہیں اور ان خاتوط کا جہدہ لیا جا رہا ہے اور ذریعہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ خاتوط جو ہیں وہ لاہور ہائی کول کے جو سیکٹیز ہیں ان کو پہنچے جب انہوں نے کھولا تو اس میں مشکو خاتوط تھے درانے دمکانے والا مواد تھا اس میں کیمیکلز والا پاورڈر تھا اور مزید یہ بتا رہے ہیں کہ اس سوالے سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں جو ڈی اے جی اپریشن ہے سید علی ناصر ریزوی وہ انظامی کمیٹی کی ایک جج کو پہلے ملے اس کے بعد ایک اور جج کو ملے دوبارہ جن کو پہلے ملے تھے اب دوبارہ ان کے چیمبر میں ملاقات کر رہے ہیں اور باقی ٹیمز بھی ہمیں موجود ہیں جو اس معاملے کا جیزا لے رہی ہے اور ذریعہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب آئندہ لاہور ہائی کول میں ایسے خاتوط کو داخلے پر پاوندیت کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو یہاں کی سکوٹی ہے اس کو الٹ کیا گیا ہے اور اس وقت ڈی اے جی جو ہیں وہ چیمبرز میں ملاقات کر رہے ہیں اور باقی اس وقت اس پی سیور لائن موجود ہیں اس پی سکوٹی موجود ہیں اور جو باقی جو یہاں پہ فیشلز ہیں وہ بھی سیٹی دے کاملہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے اور وہ بھی اس معاملے کا جیزا لے رہے ہیں اور خاتوط کے حوالے سے اچھا ملکشن بتائے کا کس طرح سے انشور کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کس طرح سے ہائی لٹ کی جائے گی کیا اقدامات اس حوالے سے کیے جائیں گے تاکہ آئندہ سے اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے جی دیکھیں پہلے تو یہ معاملہ جو تھا وہ اسلام آبال ہائی کورٹ میں تھا جہاں ججز کے نام پہ مشکوخ خط بھیجے گیا ہے اور ان کو محصول ہوئے ان کے سطاف کو اب یہ سنسا یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آگ چکا ہے اور جو مقاصد ہیں جو کہ یہاں پہ بانی پکلی کے یہاں پہ ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے یہاں پہ کیسز لگے ہوئے ہیں اور اسی نویت کے جو معاملات ہیں تو ذریعہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شایدی سلسل کا ایک معاملہ ہے تاکہ ججز کو ایک انڈرمائن کیا جا سکے اور یہ خطوط کا سلسل جاری ہوئے اب چونکہ یہ دونوں ججز سینئر ہیں انظامی کمیٹی میں شامل ہیں اور اب اس حوالے سے یہاں پہ لائم عامل اشتیار کیا جائے گا کیسے خطوط جو ہیں وہ لاہور کے اندر نہ آئیں اس وقت سیٹی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ بھی کمرہ یہاں پہ آ چکی ہے اور جو اس حوالے سے جیزہ لیا جا رہا ہے کہ ججز کے جو خطوط مشکوک مصول ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وہ کہاں کیسے پہنچے اور تمام طرح ابھی کچھ دیر میں اس حوالے سے ملک شرف ہمارے ساتھ ہی لے گا سینے تجزیہ کار میاں تاہیر نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائی گا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میاں تاہیر صاحب آپ اس واقعے کو بہت بوری طرح سے بھی اس کی وجہ یہ بڑے خطرناک فرینڈ ہے اور یہ جیڈیشل سسٹم کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے جیڈیشل سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اعتماد پہ چلتا ہے جب ہم جیڈیشل پہ اعتماد کرتے ہیں جیڈیشل کے فیصلوں کو مانتے ہیں ان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں نظام عدل کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر جاہاں جو نظام عدل کام کرتا ہے اگر ہم نظام عدل کو چیلنگ کرنا شروع کر دیں جیڈیشل کو ٹھرٹن کرنا شروع کر دیں تو پھر نظام عدل جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور شاید یہی مقصد ہے کچھ اناثر کا تو اس معاملے میں ہمیں حکومت کو ہارٹ پر سو کرنا چاہیے اور جو بھی ایسے الیمنٹس ہیں ان کو فوری طور پہ ان کا پیچھا کیا جائے ان کو پکڑا جائے ان کو سزا دی جائے کیونکہ دیکھیں جو کوئی معاشرہ انصاف اور انصاف کی آداروں کے بغیر قائم ہی نہیں گا سکتا وہ معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ معاشرہ ہی نہیں ہوتا اگر وہاں پہ انصاف کا نظام قائم نہ ہو اور انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو اگر ججز اس طرح سے تھریٹل ہوں گے اس طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے تو یہ اصل مقصد جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ انارکی پھلاران چاہ رہے ہیں وہ نظام عدل کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظام عدل پر حوالات اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ لوگوں کا اعتماد ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ کسی جنگ سے کم نہیں ہے اور جنگی بنیادوں پر اس کو اڈریس کرنا چاہیے اور اس کو ہارٹ پر سو کر کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اگر ججز کو اس طرح سے دمکیاں ملیں گی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا انصاف فرام نہیں ہو سکتا اگر انصاف فرام نہیں ہو سکتا تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے تو معاشرہ جو ہے نا وہ اتشار کشکار ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہائی کورس کے اپنے اختیارات ہیں اور بہت زیادہ اختیارات ہیں چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ججز کے اپنے اختیارات ہیں اس سے پہلے جو اسلامبال ہائی کورس میں معاملہ پیش آیا تھا جس پہ چھے ججز نے خط لکھا تھا اس پہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ ججز نے وہ ساری دمکیاں جو ان کو ملیں ان کے تقاول تو وہ کیوں سنیں کیوں اس پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا کیوں اس پہ انہوں نے تقین عدالت کے نوٹ سے جاری نہیں کیے کیوں ان لوگوں کو انہوں نے کھلی عدالت میں طلب نہیں کیا اور ان کے نام کھلی عدالت میں کیوں نہیں دیے کیوں چھپا کے بیٹھے رہے ان کے اگر جاسوسی ہو رہی تھی ان کے ساتھ اگر کوئی زیادی ہو رہی تھی ان کے رشتہ داروں کا تنگ کیا جا رہا تھا تو اس پہ وہ ایکشن لیتے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے وہ کوئی بے طاقت ادارہ نہیں ہے جس کے پاس اختیار نہ ہو تو same is with the Lahore High Court تو judges کو بھی اس وقت جو chief justice ہیں وہ بڑے upright آدمی ہیں اور اپنے معاملات بڑے سیدھے اور سخت آدمی ہیں اور I hope so کہ وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں اور اس کو دیکھیں گے لیکن یہ ہے کہ جو add the parallel جو government کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ government اس میں بالکل اس کو کوئی سوسین دکھانی چاہیے کوئی اس میں کہالی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سیاسی point scoring پر بھی کے لیے بھی ایک level پہ استعمال ہو رہی ہیں اور یہ social media پہ جس طرح کی hype پھر کلیٹ ہوتی ہے تو لوگوں کو اپنے اداروں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو خاص طور پہ ادلیہ پہ اعتماد ختم ہونا یہ بہت خطرناک trend ہے کیونکہ پہلے ہی ہماری ادلیہ کے حوالے سے جو ہماری رینکنگ ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم جس جگہ پھال کر رہے ہیں کوئی قابل فخر نہیں ہے تو اگر آپ ادلیہ ہماری جو ہے وہ اس پہ انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پہ جو اعتماد ہے وہ اتنا کم ہو جائے گا اور پھر وہ under threat آ جائے گی تو پھر آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے تو اس پہ سب کو مل کے عدالتی نظام کو اور حکومت کو سب کو مل کے اس کو curb کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آخر کون لوگ ہیں اور کن مقاصد کے قید کر رہے ہیں اور ان مقاصد کے جو پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ان کے جو کوئی نیٹورک ہے اس کو dismantle کرنا ہوگا یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی اٹھے اور خط لکھ دے اور threat کر دے اور جس طرح سے انہوں نے کسی نے خط لکھا اسلامباد ہائی کورڈ میں اور اس میں جو پاورڈر انتریکس ہے اس کا ذکر بھی لکھ دیا اور وہ بھی لکھ دیا اس میں اب وہ پاورڈر اس میں ہے یا نہیں ہے ابھی تک واضح نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سیدھی بہت بڑی دمکی ہے اور کسی جج کو دمکی دینا یہ کسی بھی نظام میں بہت خطرناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام عدل کو دمکی دینا جج کو دمکی دینا اس ملک پر جنگ مسلط کرنے کے مقرادت ہے تو اسے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جنگی بنیادوں پر لینا چاہیے اچھا میتاہر صاحب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورڈ کی نظامی کمیٹی میں شامل پہلے دو ججز کہا جا رہا تھا اب ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چار ججز ہیں جن کو یہ مشکوک خط موصول ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں سلیم بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے سینہ تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں کافی سیریس نویت کا یہ ایک واقعہ ہے اور جیسا کہ میاں تاہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جوریشل سسٹم ہے اس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ اوورال اس سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب نے اس کو سام اپ کر دیا ہے میرا پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ یہ ججز کے خط دکھنے سے لے کے اور یہ خطوط موصول ہونے تک یہ سارا ایک ہی لنک ہے کن ججز کو یہ خط لکھے گئے ہیں کن ججز نے یہ خط لکھا ہے کن ججز کو یہ خط موصول ہوئے ہیں اس کی لنکج تلاش کرنا میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنجر سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اور یہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا پاکستان کے پوسٹل سسٹم میں جتنا بھی پرانا کیونہ وہ ہو لیکن یہ چاہیے کرنا ہے کہ یہ خط کہاں پوسٹ ہوا تھا کس پوسٹ باکس سے نکلا تھا یہ سب کچھ ممکن ہے اس کے پیچھے وہاں تک ضرور پہنچنا چاہیے کہ خط لکھنے والے لوگ کون ہیں اس کے اندر یہ مٹیریل اگر انتھروکس کہا جا رہا ہے تو کس نے مغیا کیا ہے کہاں تھے ان کو ملا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر لنک ہیں اسے الیڈگی میں سیپریٹ کر کے آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے یہ میرے خیال سے بہت کمپیر سازش ہو رہی ہے پاکستان میں کیونکہ جو جوڈیشری جو ہے اس وقت تمام کیسز سن رہی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی بانی کے خلاف ہیں چاہے وہ ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ہیں چاہے وہ نو مئی کے ملزمان کے خلاف ہیں یہ جوڈیشری کو افسائی ڈاؤن کرنے کا کی سازش کون کر رہا ہے اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے یہ بات جو ہے میں بلکل ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ ان چیز جس کا خط دیکھیں تو اس خط کے اندر ایک جنرلائز الیگیشن ہے مداخلت ہو رہی ہے فلان ایک کیس میں ہوئی ہے کس نے کی ہے کوئی نام نہیں ہے بھئی آپ کو کس کا فون آیا تھا کون آیا تھا آپ کے پاس بھائی یا اسمان سے کوئی وحی آئی تھی آپ کو آپ چارج کو جب تک فریم نہیں کریں گے تو انویسٹیگیشن کہا ہے کیوں یہ مداخلت ہوتی رہی ہے یہ تو اندر سنتاریس سے ہو رہی ہے لیکن یہ ایک جنرلائز ٹرم میں خط لکھ دینا اور پھر یہ خطوط کے ذریعے پاورڈر بھیجنے کے ڈرامے یہ سب ایک ہی سازش کی کڑی ہیں ان کو ایکسپلور کر کے ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کے ذمہ داران تک پہنچنا بہت ضروری ہے جو ڈیشری کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جو ڈیشری کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے وانہ جن ججز نے جو خطوط لکھے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ان ججز نے کتنے فید بھی کیے جو ایک خاص پارٹی کے رہنما کو جو اس وقت جیل میں اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سہولتکاری تھی تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ یہ بلکل ایسے ہی ویگ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی گمبیر سازش ہے جس کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے بلکل یہ ایک گمبیر سازش ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھورولی بہت ضروری ہے بہت شکریہ ہمارے صاحب سلیم بخاری صاحب تھے سینئے تجزیہ کار ساتھ سادمیات تاہر سینئے تجزیہ کار نے بھی اپنا وقت دیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور ملک اشرف ہمیں تفسیرین آگاہ کر رہے تھے ملک اشرف بہت شکریہ